غزہ عالمی بہیسی کی بھینٹ چڑھ گیا مسلسل انیسویں روز اسرائیلی بمباری جاری نئے محلک ہتیاروں کا استعمال بھی شروع تازہ حملوں میں بچوں سمیز سو فلسطینی شہید شہدہ کی تعداد چھہ ہزار ہو گئی پندرہ ہزار سے زائد زخمی اقوامی متحدہ کی سیکریٹری جنرل کی پہلی بار غزہ کی صورتحال پر لبکشائی کہا بے ہنگم انتقام کی اجازت نہیں جا سکتی گناہوں نے چہرے سے نقاب سرکا تو اسرائیل تل ملا اٹھا گوتریز کے استفعے کا مطالبہ سلامتی کاؤنسل اچلاس میں روسی مندوب نے اسرائیل کے حقی دفاع سے مطالق امریکی تجاویز مسترد کر دی امریکہ اسرائیل کی حمایت میں فلسطینیوں کے بہنے والے خون کو جائز قرار دینے لگا ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی نے کہا غزہ میں جنگ گھمسان کی ہونے جا رہی ہے ہمیں اسرائیل کے حملوں پر تشفیش نہیں کہہ چکے ہیں جنگ بندی سے فائدہ صرف حماس کو ہوگا فلسطین پر مظالم بند کرنا اسرائیلی جاہد رکھائے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی عالمی برادری سے اپیل فلسطینی صفیر سے ملاقات میں کہا غزہ پر طاقت کا غیر قانون استعمال روکا جائے فلسطین کا دارالحکومن القدس شریف ہے آزادی کی جنگ کو دہشتگردی سے جوڑنا نادانی ہے اسرائیلی جاہریت سے جنگ مزید پھیل سکتی ہے پاکستان نے خبردار کر دیا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ اسرائیلی جاہریت سے جنگ مزید پھیل سکتی ہے پاکستان نے خبردار کر دیا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے ہولیوڈ اداکار جیسن اسٹیتھم کا فلسطینیوں سے اظہار اگجہتی پابندیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فلسطینی پرچم لگا دیا باکمال لوگ لا جواب سرویس پی آئی اے مسلسل زبوں حالے کا شکار پی ایس او کو سات کروڑ کی آدائیگی کے باوجود بات نہ بنی مزید پچاس پروازیں منصوب پندرہ روز میں تقریباً تین سو پچاس پروازیں اڑاں نہ بھر سکیں یومیہ تقریباً چالیس کروڑ کا نقصان نواز شریف نے عدالت کے حکم پر سرنڈر کیا الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم ناما گرفتار نہ کرنے کے حکم میں چھبس اکتوبر تک توسی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب چیئرمن پی ٹی اے کی زمانت بحالی کے درخواستوں پر سماعت کچھ دیر میں چیپ جسر اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینٹ سماعت کرے گا لاہور ہائی کورٹ پاوز لسٹ منصوب ملکی معیشت کو صدھارنے کی کوششیں پاکستان کے آئی ایم ایف سے مذاکرات تین ارب ڈالر سٹینڈ بائی موہدے پر بات چیت دو نومبر سے شروع ہوگی حکومت پاکستان مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید مذاکرات کامیاب ہوئے تو عالمی مشن دسمبر میں اگلی قسط کی منظوری دے گا 62,89 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی واپسی محلت میں صرف چھے روز باقی یکم نومبر سے فارن ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی مزید 2,518 افغان باشندے باپس روانہ ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے ہاتھوں بنگلہ دیش کو 149 رنز سے شکست بنگال ٹائگرز 383 رنز کے تاقب میں 233 رنز پڑھے ڈی کوک نے 174 رنز کیننگز کھیلی کلاسن نے 90 رنز بنایا آج نیدرلینڈز اور آسٹریلیا مدد مقابل ورلڈ کپ میں اگر مگر کی صورتحال برقرار گرین شرٹس کو جنوبی افریقہ کے حلاف جمعے کو پنجاز مائی کرنا ہوگی شاہینوں کا آج چنائے میں پریکٹس سیشن فلڈ لائٹس دیں شام 6 بجے رات 9 بجے تک ٹریننگ سیشن ہوگا پولیس کم جرائم زیادہ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کی بھرمار مگر نفری نہ ہونے کے برابر 110 تھانوں میں 13000 سے بھی کم احل کار پولیس جرم کے سامنے بے بس کیوں بلٹن میں دکھائیں گے ریپورٹ پولیس کی وردی ہاتھ میں گٹار کانسٹیبل سمیر حمزہ کا منفرد انداز گانوں کے سوشل میڈیا پر دھوم سمیر بنے دنیا بول ہے میں مہمان تم مر کر بھی زندہ ہو گاہ کر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا خطرناک جنگ جس نے فوجیوں کی زندگیوں پر گہرہ اثر ڈالا ہالی ورڈ فلم اپلیس ان دا فیلڈ کا ٹریلر جاری فلم 25 نومبر کو ریلیز ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے